سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہندی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے انسیسیری surprise new apps کو آپ کو ڈسیبل کرerten و کے بعد انوازار کریں disable کر لیتا ہوں اس کو right click کر کر end attacks کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں background میں سے remove ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو unnecessary background apps remove کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس window کو close کیجئے پھر آپ کو windows 11 کے search bar میں type کرنا ہے control panel اس کے بعد آپ انٹر پرس کر کر اس کو open کیجئے پھر آپ کو یہاں پر network and internet کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر network and sharing center کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے پھر دوستو آپ کو یہاں پر left side میں change adapter setting اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر wi-fi select کیجئے جو wi-fi آپ use کر رہے ہیں تو آپ اس کو select کیجئے اس کے بعد آپ کو right click کر کر یہاں پر property پر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر اس والے option کو آپ کو select کر دینا ہے internet protocol version 4 پھر آپ کو یہاں پر property پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں use the following ڈینس سرور اس option پر آپ کو کلک کر کر prefer ڈینس سرور میں اس طریقے سے ٹائپ کر دینا ہے اور alternate ڈینس سرور میں آپ کو اس طریقے سے ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو simple یہاں پر اوکی کے اوپر کلک کر کر اس کو close کیجئے یہاں پر سارے وینڈو کو آپ close کیجئے پھر آپ کو windows 11 کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے device manager اس کے بعد آپ اس کو کلک کر کر open کیجئے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں device manager open ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر display adapter کا جو option ہے یہاں پر آپ کو double click کر کر اس option کو آپ کو extend کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر graphic card کے driver کو آپ کو select کر کر right click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر update driver کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر search automatically for drivers پر click کر دینا ہے graphic card کے driver update ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو اس کو close کر دینا اس کے بعد بھی اگر graphic card کے driver update نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پر ایک اور بار رائٹ کلک کر کر اپ ڈیٹ ڈرائیور پر کلک کر دینا ہے سیکنڈ والا اپشن سیلیٹ کرنا ہے براؤز میں کمپوٹر فور ڈرائیور اس کے بعد یہاں پر آپ کو let me pick from a list اس اپشن کو آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر گرافک کارٹ کے ڈرائیور شو ہو جائیں گے آپ اس کو سیلیٹ کیجئے اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلک کیجئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں installing drivers تو یہاں پر آپ یہ process complete ہونے تک تھوڑا سا wait کیجئے گرافک کارٹ کے ڈرائیور شو یہاں پر انسٹال ہو رہے ہیں تو دوستو گرافک کارٹ کے ڈرائیور انسٹال ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو close کر دینا ہے اس والے window کو بھی آپ کو close کر دینا ہے پھر آپ کو windows 11 کے search bar میں type کرنا ہے command prompt اس کے بعد آپ کو اس کو right click کر کر run as administrator کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں command prompt open ہو گیا ہے پھر آپ کو یہاں پر اس طریقے سے type کر کر آپ کو یہاں پر interface کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں this process will take some time تو یہاں پر یہ process start ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں process start ہو گیا ہے یہ process 100% complete ہونے تک آپ wait کیجئے process 100% complete ہونے کے بعد آپ command prompt کو close کیجئے پھر دوستو آپ کو آپ کے pc یا laptop کو ایک بار restart کر دینا ہے problem solve ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ easily problem solve کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی fifa 23 ٹھیک سے work نہیں کر رہا ہے open نہیں ہو رہا ہے اس کی problem solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگیا ہو تو please like کر دینا اور چینل کو subscribe کریں بھی نامت جانا ملتے ہیں next video میں موسیقی